اسلام علیکم ویورز فوٹو شوپ سی سی ٹھونٹ پی ٹی میں آج ہم بات کریں گے کوئک سیلیکشن ٹول کے بارے میں جیسے ہی یہاں پر ہم کوئک سیلیکشن کی اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارے سامنے دو اپشنز اپر ہو جائیں گی ایک کوئک سیلیکشن ٹول اور دوسرا ہے مینگنیٹک بانڈ ٹول کوئک سیلیکشن ٹول کی جو شورٹ کٹ کی ہے ہمارے پاس وہ ہے و پریس کریں گے کوئک سیلیکشن اپن ہوجائے گا جیسا ہی ہم اسسانOMے کیلک کٹی کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے اس کی پروپرٹی آہیں گے ایک ہمارے پاس سیمپل ular جہاں پر کوئک سیلیکشن دوسرا ہمارے پاس اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں سیکشن تو آپ اس وپشن پر کٹ کٹ دیں سبٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس وپشن پر کٹ کر دیں یہ وپشنز کیسے وات کرتے ہیں میں بھی آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے یہاں سے اس کو سیلیکٹ کر لیا اب جو آپ چاہتے ہیں کہ اس سیلیکشن میں سے کچھ مائنس کرنا چاہتے ہیں تو سبٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس اپشن پر کلک کریں تو جہ جیسے ہم یہاں سے سبٹیکشن کرتے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ سیلیکشن جو ہے وہ رموو ہو رہی ہے یہاں سے اور اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر پلس کی جو آپ کو اپشن شوری یہاں پر کلک کر دیں تو آپ کی جو سیلیکشن ہے وہ ایڈ ہوتی جائے گی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اب ہماری جو ہے وہ ایمیج اس کے اندر ایڈ ہو رہی ہے یہ اس طرح سے ورک کرتی ہیں اس کے ساتھ یہ دوسری پروپرٹیز بھی شو ہو رہی ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں گے یہاں پر سیمپل آر لیئرز اس اوپشن کو ہم چیک کی رہنے دیں گے اوٹو انہیں سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو ایمیج ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے سیلیکٹ ہوتی جائے گی اس اوپشن پر کلک کرنے سے یہ ہوگا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی ایمیج کو سیمپلی جو ہے کلک سیلیکشن ٹول کی ہلپ سے کلک کر کے کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ نے اپنی ایمیج کو سکرین پر کرنا ہے سکرین کی کوڈی تو کنٹرول اور زیرو کا بٹن پریس کریں گے تو وہ ہمارے اکورڈنگ جیسے سکرین پر فکس ہو جائے گی بلکل کانسنٹریٹ کر کے اگر آپ اپنی ایمیج کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کنٹرول اور پلس کا بٹن پریس کر کے اچھی سے زون کر کے کرنا ہے اور مائنس کرنے سے ہماری ایمیج جو ہے اسی طرح سے فکس ہو جائے گی سکرین کی اکورڈنگ فکس کرنے کے لیے کنٹرول اور زیرو کا بٹن پریس کرنا ہے یہاں پر جائے کنٹرول کے اپنی پر کلک کریں گے سمپلی آپ دیکھیں گے کتنی جلدی کتنی کلکلی ہماری سیلیکشن ہوتی جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے سمپل کلک کرنا ہے اور اس طرح سے ڈریک کرتے جانا ہے یہ کیا کرے گا کہ جتنے بھی آپ کے جو کلرز ہیں وہ سب کے سب سلیکٹ ہوتے جائیں گے کلک کریں اور اسی طرح سے اس کو ڈریک کرتے جائیں سلیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے ہماری جو ہے وہ ایمیج سیلیکٹ ہو گئی یا اگر آپ کوئی اور بھی ایمیج کرنا چاہتے ہیں تو سمپلی اسی طرح سے ڈریک کرتے جائیں تو وہ آپ کے ریکوائرمنٹ کے کورڈنگ جو ہے وہ ڈریک ہوتی جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے تب دیکھیں کتنی کلکلی ہوتی ہے پھر ایک سلیکشن جا کرتے گی ہے یہ سیم کلرز والے جو ہوتے ہیں ہمارے پاس ان کو بہت جلدی ہی ایڈوپ کرتی ہے ٹھیک ہے اگر ہم کوئی اور یہ سیم کلرز آ رہے ہیں تو ہم یہ ہمارے پاس جل 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 اسے ایڈ کر لیے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے کہ یہ ہم نے کرلی سلیکٹ اب ہم اس کے پر رائٹ کلک کرتے ہیں یا اگر آپ نے اس کو کہیں موو کرنا ہے تو آپ ایسیلی موو کروا سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا جبہ پیدر چیٹ کریں گے موڈی فائی کی اوپشن پر کلک کریں گے سلیکٹ کے بعد یہاں سے ہم فیتر سلیکٹ کرتے ہیں فیتر اگر ہم اس کا تو کرتے ہیں then اوکے کر دیتے ہیں یہاں سے اب ہم کیا کریں گے اس کو سیمپلی کوپی اور پیسٹ کریں گے ایڈیٹ کی اوپشن پر جا کر یہاں پر کوپی کریں گے جہاں پر آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں سیمپلی وہاں پر موو کر کے کنٹرول بی پریس کریں ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جتنا ایڈیٹ ہم نے کٹ کیا تھا وہ یہاں پر پیسٹ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں سے موڈیٹ کی اوپشن پر کلک کر کے یا اپنے کی بوڈ سے کنٹرول تی پریس کریں گے تو ٹرانسپوس ہوتا جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ایمیج ہے وہ ایزی بھی چھوٹی یا بڑی ہوتی جائے گی تو اس طرح سے آپ اوپشن پر کلک کر کے اس کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اس طرح سے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اس کو ڈپلیکیٹ نکال لیں کے لیے اب ہم کیا کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سیمپل موڈول کی اوپشن پر کلک کر دینا ہے اور اس لیئر پر کلک کر دینا ہے جس کو آپ ڈپلیکیٹ لینا چاہتے ہیں ڈپلیکیٹ لینے کے لیے ہم کیا کریں گے سیمپل آپ نے کی بوڈ سے آلٹ کریں گے اور جو ہے ڈپلیکیٹ لینے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کی جو ایمیج وہ سویکٹ ہو کر ڈرائگ ڈڈپ ہو کر ڈپلیکیٹ ہوتی جائے گی اس طرح سے یہ آگی اب ہمارے پاس جو ہے اس طرح سے اگر آپ اس کا ڈپلیکیٹ لینا چاہتے ہیں جتنے بھی آپ ڈپلیکیٹ لینا چاہتے ہیں آپ ایسیلی لے سکتے ہیں سیمپل کی بوڈ سے آلٹ کا ڈپلیکٹ کریں اور جو ہے اپنے ماؤس درگ اور ٹروٹ کرتے جائیں آپ اپنے دوپلیکٹ لینا چاہیں آپ ایزی لی لے سکتے ہیں اس کو بیک لے کر جانے کے لیے دلیٹ کرنے کے لیے پرس کرتے جائیں یا کنٹرول ز پرس کرتے جائیں تو وہ اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں ہمارا آج کا لیکچر اس کے لیے اب ہم بات کریں گے یہاں پر موجود کچھ اپشن کے بارے میں یہاں پر آپ کے سامنے اجسمنٹ کی اپشن آرہی ہے کلک کرتے ہیں تو یہ برائٹنس کا بوکس اپن ہو جائے گا جیسے ہی آپ یہاں سے برائٹنس کم یہ زیادہ کرتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایمیج اس کے اکورڈنگ جو ہے وہ برائٹ یا لو ہوتی جائے گی جتنی بھی برائٹنس کرنی ہے آپ اپنے اپنے ریکوائرمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس برائٹنس کا اپشن اس کے علاوہ بھی یہاں پر ایک اپشن ہمارے پاس ہے اس میں آپ کیا کریں گے کہ اگر آپ نے کوئی بھی کلر اپنی مرضی سے انکریز کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے آپ جس فرم میں بھی آپ لینا چاہتے ہیں کلر کو آپ اس فرم میں لے سکتے ہیں اس طرح سے بجے بلر بھی ہوتا جائے گا جس طرح موویز میں لانا ہے جس طرح آپ نے کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس اور بھی بہت اپشن جن کو ہم چیک کریں گے یہ اپشن ہمارے پاس کہاں کو ہنکن Șخص کو نہ خب ٹھیک کرتے ہیں نیویک نبی کرکچا !! اپنے ہمارے پاس انکریز یا ڈگریز میٹھ کرنیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کا کورڈنگ آپ کے پر Log Cours اللہ کی بامارد یہ ہمارے پاس اس کیött کی قانون مصے علیکشن پالپ35 سے مرتب описании ساوڑیا دارت marché تک تک کے لیا خدا حافظ موسیقی